عزیزان اگرامی آج میں نیا جوڑا خرید لیتا ہوں کالے کپڑے بنانے کے لیے کل کے بزرگ ہمارے فقیر نہیں تھے ہمارے آبا و اجداد فقیر نہیں تھے جو پرانے کپڑے رنگواتے تھے رنگریز کے ہاں کپڑے جائیں گے وہاں سے واپس لانے محرم آرہا ہے کپڑوں کو رنگواؤ گھر کو صاف سترہ چونہ ہو رہا ہے کلائی ہو رہی ہے علم کی چھڑوں کو پانی سے گزارا جا رہا ہے پھریریں بکس کھل رہے ہیں صندوق کھل رہے ہیں علم کے پھریریں نکلیں گے پنجے نکلیں گے نیاز نظر کے لیے کونڈے نکلیں گے نیاز نظر کے لیے فلاں برتن مولا عباس کی نیاز کا فلاں برتن ہے مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ ان باتوں سے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آرہی مگر میں تو آیت اللہ خمینی کا پرستار ہوں وہ فرماتے ہیں کہ عزاداری کو روایات کے مطابق انجام دو جیسے تمہارے ہاں ہوتا ہے اسی انتظام کے ساتھ عزاداری کو انجام دو احتمام کرو چھوڑ دیجئے ان میرے دوستوں کو کہ جو ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے یہ جو علم آپ سجاتے ہیں یہ جو تابوت آپ بناتے ہیں یہ عزا خانے کی کومیٹی ہوتی ہے ان کی آپ کوششیں دیکھا کریں کہ کیا شوق ہوتا ہے ان کا زلجنہ کی اس کو سجانے والے اس کے زیورات کو سجانے والے اس کے کپڑوں کو سجانے والے کس دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ہمیں نظر نہیں آتے نا وہ وہ ہوتے ہیں جو دیکھ کے نیچے چولہ جلا رہے ہوتے ہیں جو پوری مجلس میں ہمیں نظر نہیں آتے وہ جو گھوٹا لگا رہے ہوتے ہیں وہ جو چولے کو جلا رہے ہوتے ہیں یہ سارے احتمام جتنا میں ازاداری میں احتمام کروں گا اتنا ازاداری میں توجہ بڑھے گی عزیز آنِ گرامی اگر پچھلے سال میں نے دس دے گئے حسین کے نام پہ کی تھی تو اس سال کم نہیں ہونی چاہیے اس میں اضافہ ہونا چاہیے خدا کے لیے ازاداری سے پیسے کم کر کے بچا کر گھٹا کر کوئی فلاہی فنڈ قائم نہ کیجئے بیواؤں اور یتیموں کے لیے اور بے روزگاروں کے لیے اور ناداروں اور فقیروں کے لیے راشن پانی کا انتظام امام حسین کے ازاداری کو کم کر کے نہ بنائیے اللہ نے آپ کے گھر میں دو فرج دیئے ایک فرج بیج دیجئے اور فقیروں کو کھلا دیجئے آپ کے پاس دو موٹر سائیکلیں ایک بیج دیجئے اور یتیموں کو پیسے دیجئے یہ سارا زور امام حسین کے ازاداری پہ کیوں ہیں سارے خرچے امام حسین کے ازاداری کے موقع پہ یاد کیوں آتے ہیں توجہ چاہوں گا میں خود سترہ اٹھارہ فلاہی دارے چلا رہا ہوں مجھ جیسے لوگ تو چندے مانگتے ہیں لیکن خبردار ہم فلاہی دارے چلا رہے ہیں اس ازاداری کی برکت سے اور ازاداری امام حسین کو کم کر کے اگر کوئی فلاہی کام کریں گے تو برکت اٹھ جائے گی خدا کے لیے میں جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں امام حسین کی ازاداری میں احتمام روز بروز بڑھائیے حسین کا ذکر احتمام کے ساتھ کیجئے حسین یتیموں کو خود پال دے گے مل کا جواب دیجئے بلند ترسل وارف رہیں گے محمد وارف اللہ محمد وارف یہ ازاداری کیا ہے بھئی یہ ازاداری کیا ہے یہ ازاداری امام حسین کی ایک درسگاہ ہے اس میں ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے تعلیم بھی دی جاتی ہے تربیت بھی دی جاتی ہے تربیت کیا ہے بڑے بڑے لوگ جنہیں زمین پہ بیٹھنے میں آر محسوس ہوتی ہے وہ حسین کے نام پر ذات کی نبی کرتے ہیں اور وہ فرش پہ آکے بھی دی جاتی ہے طلب طلب احتمام بڑھانے کی ضرورت ہے توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے خرچہ بڑھائیے خرچہ بڑھائیے اپنا پیٹھ کٹ لیجے مگر ازاداری کو کم نہ ہونے دیجے دو روٹی کم کھا لیجے مگر امام حسین کی نیاز میں کمی نہ ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں مجھے کرنے کی ضرورت ہے سنت ہے آئی امام کی میرے مولا باقر نے تو اپنی جائدان کا ایک حصہ آزاداری کے لیے وقف کیا موسیقی